بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہا تھا جنرل آصف غفور نے سرپرائز کریں گے اور ایسا سرپرائز کریں گے کہ چیخیں ان کے سنائی دیں گے الحمدللہ پاکستان کی فوج نے ساری رات جس طرح کام کیا ہے ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں گھس گئے بھارتی تیاروں کو مار دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اب آپ اس چیز کو قطن کوئی آپ نے انڈیا کی جو نیوز آ رہی ہے کہ ٹیکنیکلی فالٹ ہو گیا تھا وہ گر گیا تھا وہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا یہ سب بکواس ڈراما ہے الحمدللہ پاکستان کی ائر فورس نے ان کو مارا ہے اور اتنا زبردست مارا ہے کہ ان کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی فوج کی طاقت ہوتی کیا ہے انشاءاللہ کسی صورت ہم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے اللہ کا شکرہ ساری رات پاکستان کی ائر فورس کام کرتی رہی اس وقت آپ اگر جوانوں کی حالت دیکھئے تو پاکستان کی ائر فورس کے اہم ترین لوگ اوپر سے لے کر نیچے طبقے تک کسی کو اس وقت کسی اور کام میں لگائے نہیں گیا سارے اس وقت الیٹ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گھر تک نہیں بھیجا گیا اپنی اپنی پوزیشنز میں سارے بیٹیوں میں ہیں اور پاکستان نے الحمدللہ اچھی خاصی ان کی ٹھکائی کی ہے بھارت کی ہمیشہ سے ایک ہی عادت ہے جب بھی پاکستان ان کو مارتا ہے تو ساتھ ہی کہیں گے کہ ہمارا اپنا فالٹ تھا یہ ہو گیا وہ گیا جبکہ پاکستان نے بھارتی تیارے مار گرائے ہیں اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے تمام لوگ اس وقت ہائی الیٹ ہیں انڈیا کے اندر اگر ہم ٹائمز آف انڈیا کو ہی دیکھ لیتے ہیں تو ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پورا بھارت اس ٹائم الیٹ ہے را کے اہم ترین آفیسرز مودی کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے اور عمران خان کو پل پل کی خبر پاکستان کی فوج پاکستان کی ائر فورس آئیس آئی اور تمام جگہوں سے مل رہی ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے آپ دیکھتے جائیں زیرا کس طرح یہ معاملہ آگے چلتا جائے گا اور سٹپ بے سٹپ اگر یہ معاملہ یہاں پر رک گیا تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ گولڈن موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کشمیر کو بھی ازاد کروائیں اور انشاءاللہ ہم آج سا اس کو سٹپ بے سٹپ آگے چلتے جائیں گے چاہے کئی مہینے لگ جائیں یا جتنا مرضی وقت لگ جائے ہم انشاءاللہ سٹپ بے سٹپ آگے چلیں گے اس کے علاوہ بہت ساری چوکیاں پاکستان نے ان کی تباہ کر دی ہیں میڈیا پر اس لیے نہیں چل رہا کیونکہ قوم کے اندر پینک نہ پہلے یہ پاکستان کا بھارت کو پہلا سالٹ سرپرائز تھا ہم لوگوں نے گھس کر مارا ہے ان کی تو یہ عادت ہے کہ جب یہ مار کھاتے ہیں ساتھ ہی ان کو یہی بات نظر آتی ہے ہمارا فالٹ ہو گیا ہمارے تیارے گر گئے جبکہ پاکستان نے ان کے تیارے گرائے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ ساری رات پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک لڑائی چلتی رہی ہے کہ پاکستان کی فوجیں گھسی ہیں پاکستان نے یہ کیا وہ کیا لیکن انڈیا ساتھ ہی جس دن پاکستان نے ان کو مارنا تھا ساتھ ہی انڈیا میں یہ باشر ہو گئی ہے کہ پاکستان کے جانب سے یہ تیارے نہیں مارے گئے یہ تیارے تو صرف بھارت کے اپنے ہی مسائل کی وجہ سے گرے ہیں سو ایسی قطن کسی چیز کی آپ نے خبر کی پرواہ نہیں کرنی الحمدللہ پاکستان نے ان کو مارا ہے اور ہم آگے بھی مارتے رہیں گے اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے ابھی چونکہ پاکستان کی آرمی کی طرف سے تمام معاملات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ایسا ہستا آپ کو خبریں ملتی رہیں گی اور ان خبروں کے امدر آپ کو کافی ساری چیزیں سننے کو ملے گی ہم نے ان کی کتنی چوکیاں تباہ کی ہیں اور ایسے ایسے سرپرائزز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے انڈیا کا اچھا خاصہ ہم نے نقصان کیا ہے آل تو کہ ہمارے بھی کافی جوان شہید ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ بے فکر ہے یہ جنگ اسی کا نام ہوتا ہے اور یہ اسی چیز کا حصہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھتا رہے اور انڈیا کو مارتا رہے اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں مودی کا اب کیا سین ہوگا یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس ٹائم انہوں نے پتھان کورٹ الیٹ کیا ہوا ہے اس وقت انہوں نے مقبوضہ کشمیر مکمل ہائی الیٹڈ ہے وہاں پر ان کے ائر فورٹس کے تمام اہم ترین عہدے دار وہاں پر الیٹ ہیں اور کافی ساری چیزیں انہوں نے بھارت کے دوسرے حصوں میں بھی الیٹ رکھی ہوئے ہیں خاص طور پر سیال کورٹ کے بارڈر کو جو سائیڈ لگتی ہے وہ مکمل طور پر الیٹ ہے اچھی خاصی ہماری ان سے لڑائی ہوئی ہے اور ہم لوگوں نے مکمل طور پر ان کے بہت سارے لوگ مارے بھی ہیں اور کافی چوکیاں بھی تباہ کی ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے سرپرائز ملا ہے یہ آپ کی ائر فورٹس نے آپ کو سرپرائز دیا ہے یہ بات یاد رکھیے گا یہ وہ سرپرائز ہے جس کے بارے میں جنرل آسیف غفور نے کہا تھا کہ ہم ان کو سرپرائز دیں گے سو انشاءاللہ بے فکر رہے ہیں ہر طرح کی خبر آ رہی ہے اور آتی رہے گی اور اب آپ کو خبریں نظر آئیں گی لیکن انڈیا اگر یہ ہی تماشا کرتا رہے گا کہ ہمارے اپنے فولٹ ہے ابھی آپ ذرا آگے دیکھتے جائیں اور کتنی خبریں آتی ہیں اور یہ ساتھ یہ جتنا مرضی کہتے رہے کہ ہمارا فولٹ آئی ہے ہمارا نہیں فولٹ آئے ہماری ٹیکنیکل مسئلہ تھا یہ ٹیکنیکل کوئی نہیں ہے یہ پی ایف کا ہٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کا سارا ٹیکنیکل خراب ہو جاتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں